بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شہادت حضر عثمان غری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حادثہ تھا کبار صحابہ کرام کے بعد از شہادت بیان کے ایک علمیہ کا اظہار ہے کسی نے کہا خدا یا میں عثمان کے خون سے بری ہوں کسی نے کہا کہ واجب ہے کہ کوہ عہد پٹھے اور تم پر گرے کسی صحابی نے تفسرہ کیا شہادت عثمان سے قبر اللہ تبارک وطلع کی تلوار نیام میں تھی اور اب یہ قیامت دکھلی رہے گی کسی نے کہا کہ اگر خون عثمان کا مطالبہ بھی نہ کیا جاتا تو لوگوں پر آسمان سے پتھر برسائے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضر عثمان غری رضی اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا تھا کہ عثمان اللہ تمہیں ایک کمیز پہنائے گا جس کے اتارنے کا تم سے مطالبہ کیے جائے گا بس تم اسے ہرگز نہ اتارنا اس کا مفہوم یہ ہے کہ سید کونین کی پیشگوئی کیسے غلط ثابت ہو سکتی ہے دنیا نے دیکھا کہ عثمان جن نورین خلیفہ بنے حکومت کے آخری دور میں یہودی سادس سے ایک فتنے نے جنم لیا فتنے اتنے منظم طریقے سے پھیلائے گئے کہ فتنے پردازوں کے خلاف بروقت کوئی کاروائی نہیں کی جا سکی فتنہ پھیلانے والوں نے مسلمانوں کی کمزور عقوب کو ڈھونڈا اور شکوک و شبات پھیلانے شروع کر دیئے مطم سامین یہ شکوک و شبات اتنے جاندار طریقے سے پھیلائے گئے کہ بہت سے مسلمان بھی فتنے کا شکار ہو گئے نتیجے نے ایک گروہ وجود میں آیا جس نے عثمان غریر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے خلافہ سے دستبردار ہونے کا مطالبہ کیا حضرت عثمان غریر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی دانش اور دورس نگاہ نے اندازہ لگا لیا کہ فتنہ جتنا زور آور ہو چکا ہے اس کو بزورے دبائے نہیں جا سکتا انہیں بچا طور پر اندیشہ تھا کہ اگر فتنے کو ریاست کی طاقت استعمال کرتے ہوئے کچلا گیا تو خون ریزی تو ہو ہی گئی مسلمانوں کو بھی یہ اقدام منتشر کر دے گا محترم سامین فتنہ پھیلانے والوں نے صورتحال اتنی نازک بنا دی کہ نہ تو ان کے اعتراضات کو برحق قبول کیا جا سکتا تھا نہ خلافہ سے دستبرداری کا مطالبہ ماننا دانش مندی تھی اور فوجی یا ریاستی طاقت کے زور پر کچلنا آپ کی نظیق حکمت سے کوسوں قدم دور تھا لہٰذا آپ نے تنے تنہ اس فتنے کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا گویا مسلمانوں کو خون ریزی سے بچانا سنت عثمانی بھی ہے آپ نے اپنے عمل سے امت کو بچانے کے لیے پیغام دیا کہ قتل اور خون ریزی اور باہم دست و گریبان ہونا مسلمانوں کا شیوہ نہیں ہونا چاہیے آپ نے اپنے عمل سے مسلمان حکمران کو یہ پیغام دیا کہ شورہ کے بنے ہوئے جمہوری حکمران کو بھی جب فتنے کے زور پر ہٹانے کا مطالبہ کیا جائے جو جیتے جی اقتدار کی باغے غلط ہاتھوں میں مت دیے جائیں مگر مسلمانوں کو باہم دست و گریبان ہونے سے بھی حد امکان بچائے رکھنا مہدم سامین اٹھارہ ذلحج ہر بار ایک مظلوم مگر باکردار متقی نرم دل اور غنی خلیفہ کی ہمیں یاد دلاتا ہے جس نے مال پیش کرنے میں بھی غنی کا لکہ پایا اور جان پیش کر کے بھی غنی ہونے کا حق ادا کر دیا یہ جان دی ہوئی تھی اسی کی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا مہدم سامین اب دیکھ رہے یہ ہے کہ کون اقتدار کی نشست سنبھالنے کے لیے ناجائز حدکنڈے اپناتا ہے اور مسلمان ہی رہتا ہے اور کون سنت عثمان پر عمل کرتے ہوئے فتنوں کی آگ بھڑکانے کی بجائے آمن اور سلامتی کا پیغام ہمیشہ کے لوگوں میں پھیلاتا ہے مہدم سامین حد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شہارت کا واقعہ بڑا دردناک ہے لیکن آج کی ویڈیو ہم یہی پہ مکمل کرتے ہیں حد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شہارت کے بارے میں مزید پھر کسی اور ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے آج کی ویڈیو کا ہم یہی پہ اختدام کرتے ہیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سر اخیار رکھے گا اللہ نکیبان